بدعات سب سے پہلے بدعات کیا چیز ہے امام شاتبی رحم اللہ کی مشہور کتاب ہے الاعتصام انہوں نے ذکر کیا ہے طریقہ مخترعتن فی الدین کہ ایسا راستہ ایسا طریقہ جس کو دین میں ایجاد کیا گیا گھڑ کر کے لایا گیا تداہی الشریعہ جو بظاہر یعنی ظاہر میں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ شریعت کے مشابہ ہے شریعت کے مماثل ہے یعنی ایسا لگے کہ شریعت ہی ہے گویا کہ جو لوگ بدعاتی ہوتے ہیں تو وہ ظاہری طور پہ یہی کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے عبادت سمجھ کے ہی تو بدعات کو ایجاد کرتے ہیں تو شریعت کے مشابہ ہوگا شریعت کے مماثل ہوگا بظاہر ظاہر میں اور مقصد کیا ہوتا ہے اس طریقے کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا سب سے پہلے کیا کہا گیا طریقہ کوئی بھی راستہ کوئی بھی طریقہ مخترع فی الدین جس کو دین میں گھسایا گیا ہو ایجاد کیا گیا ہو اب آئیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اليوم اکملتو لکن دینکن آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اللہ نے جب دین کو مکمل کر دیا تو اب نئی عبادت کو داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو اہلِ بیدعت ہیں جو بیدعتی ہیں ان کے یہاں نعوذ باللہ دین ناقص ہوا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لئے آج دین کو مکمل کر دیا ہے اور بیدعتی جس بیدعت کو کرتا ہے یا اہلِ بیدعت جو اصحابِ بیدعت ہیں جو بیدعت کو ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین مکمل نہیں کیا ہے تب ہی تو وہ بیدعت کو داخل کر رہے ہیں اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے والا بہت زبردست پوئنٹ ہے بہت اچھی چیز ہے بہت علمی فائدہ ہے امام سفیان سوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا چاہے وہ بدکار ہو چوری کرنے والا ہو سود کھانے والا ہو کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا گناہ کرنے والا کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا کیونکہ اسے معلوم ہے یہ گناہ ہے اسے معلوم ہے یہ معاصیت ہے یہ اللہ کی نافرمانی وہ توبہ کر لے گا لیکن ایسا شخص جو بدعاتی ہو ایسا شخص جو بدعاتی ہو وہ اپنی بدعات سے توبہ نہیں کرنے والا کیوں کیوں نہیں کرے گا اپنی بدعات ہاں یہی بات ہے کہ وہ بدعات کو عبادت سمجھتا ہے وہ کہتا ہے عبادت ہے جب اس نے بدعات کو عبادت سمجھ لیا تو اب بھائی کون ہے جو عبادت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے داستے کی طرف چل جائے گا اس کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ گھسا ہوا ہے کہ یہ بدعات جو ہے یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعاتی ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعات ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ عبادت ہے جب عبادت ہے تو میں کیوں چھوڑوں تو اس لئے امام سفیان سوری ہم اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ابلیس نے ایک ایسا نہیں کرے گا اس لئے آپ لاکھ تقریریں کیجئے لاکھ خطاب کیجئے لاکھ سمجھائیے بہت کم ایسے ہوتے ہیں بدعاتی جو آپ کی بات کو جلدی قبول کریں